حکمران اتحاد نے عدالت اصلاحات بل سے متعلق سپریم کورٹ کا آٹھ رکنی بینچ مصرد کر دیا مشترکہ علامی میں کہا کہ عدالت عظمہ کا مدنازے بینچ بنانے کا اقدام قبول نہیں یہ سپریم کورٹ کی ساکھ ختم کرنے اور آنی عمل کو بے معنی کرنے کے مترادف ہے بینچ بزاتے خود سپریم کورٹ کی تقسیم کا مو بولتا ثبوت ہے جس پر سپریم کورٹ کے معذر جج صاحبان خود اپنے فیصلوں میں ون من شو متاسبانہ اور آمیرانہ طرز عمل کا برملہ اظہار کر چکے تمام جماعتیں بینچ کی تشکیل کو پالیمان اور اس کے اختار پر شبخون قرار دیتی ہیں اس اقدام کی بھرپور مضاحمت کی جائے گی اور سب اس سے جو بڑی بات ہے جس پہ سب کو میرے خیال میں ہم نے یہ بات بھی کی اور ہمیں اس بات کا دکھ اور تکلیف بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ بنانے کے اختیارات کے بارے میں وہ بل ہے پروپرائیٹی کے تمام اصول جو ہیں اسٹیبلشٹ وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربرائی نہ کریں کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وزیر قانون کا چیف جسٹس سے بینچ سے الگ ہونے اور اسے تحلیل کرنے کا مطالبہ بولے عدالتی اصلاحات قبل قانون بننے سے پہلے ہی مقرر کر دیا گیا اس کی ٹائمنگ درست ہے نہ یہ کاروائی چلائی جا سکتی ہے پارلیمان کو قانون سازی سے روکنا انتہائی افسوسناک ہے قانون سازی کے اختیار میں مداخلت منظور نہیں آٹھ رکنی بینچ بھی اجلت میں بنایا گیا جس میں سینئر ججی شامل ہی نہیں کمر زمان قائرہ بولے کہ ملک کے حالات پہلے ہی خراب ہیں اداروں کا تصادم خوفناک حالات کی طرف لے جائے گا اگر ڈھٹائی اور ضد کا کام جاری رہی تو خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے پریس کانفرنس میں ایمکیو ایم جے یو آئی این پی اور دیگر اتحادی پارٹیز بھی موجود حکومت اتحاد کا سپریم کورٹ بینچ کو مسترد کرنے کا بھیان بخاوت کے مترادف ہے فواد چودری کا کہنا ہے کہ آئین حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند کرتا ہے کوئی حکومت پسند کا بینچ ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتی ان کوارٹ رکنی بینچ پر بھی حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے چیف جسٹس چاہتے تو دو رکنی بینچ بھی بنا سکتے تھے حماد اذر بولے وکلا عوام سب لوگ چیف جسٹس اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں وکلا نے وزیر قانون کی ایمہ پر ہر تال کی کال مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ میں عدالت استحاد بل کے خلاف درخواست پر سمات شروع سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں کی سمات کے لیے آٹھ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا کیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں بینچ میں جسٹس اجازو لحسن جسٹس منیب اختر شامل جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس محمد علی مظہر جسٹس آئیشہ ملک بینچ کا حصہ جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس شاہد وحید بھی شامل دو درخواست وقلا اور دو شہریوں نے دائر کی پارلیمنٹ سے منظور ترمیمی بل کو کلدم کرار دینے کی صدا کی گئی سردر کے دسخت نہ کرنے پر مشترکہ اجلاس نے دوبارہ منظوری دی سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا پاکستان بار کی عدالتی صلاحات پر لارجر بینچ کی غیام پر آج ہڑتال پاکستان بار کے مطابق کیس کی سمات میں سینئر ججز کو بھی شامل کیا جانا چاہیے پاکستان بار نے سیاسی صورتحال اور اداروں میں کشیدگی پر سترہ اپریل کو وکلا کانفرنس بھی بلالی سپریم کورٹ بار لاہور ہائی کورٹ بار لاہور بار کا اظہار لا تعلقی کراچی بار اسوسییشن کی بھی مخالفت اہدے داران کا کہنا ہے کہ عدلیہ اور قانون کی حاکمیت کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدرت سیاسی صورتحال پر مشاورت کے لیے تحادی جماعتوں کا اجلاس ہوگا وفاقی وزراء اور تمام پارٹیز کے سرکردار احنما شریک ہوں کے سیاسی آئینی اور قانونی امور پر مشاورت ہوگی وفاقی کابینہ کا آج بلائے گیا اجلاس ملتوی کر دیا گیا سردار تنویر علیہ السلام کی ناہلی برقرار آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم کے اپیل مسترد کر دی تنویر علیہ السلام کی دو سالہ ناہلی کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر فل کورٹ نے سامات کی چیف جسس نے کہا سردار تنویر علیہ السلام نے تسلیم کیا کہ ان کے بیانات توہین آمیز ہیں جج بھی کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی پیٹی آئی نے آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کے لئے مشاورت شروع کر دی زمان پارک میں ہونے والے اجلاس میں تنویر علیہ السلام کی ناہلی پر غور کیا گیا دوسرے جانے باصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے پپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی ملاقات پارٹی خیادت کو حالیہ سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی گئی عمران خان کی تین مقدمات میں عبوری زمانت کا آج آخری روز لاہور کی انصداد دہشت دردی عدالت نے عمران خان کی ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا فواہ چودری اور حرام آدازر کی عدالت پیش ہونے پر زمانت منظور عدالت نے دونوں کے پیش ہونے پر گرفتاری کا حکم واپس لے لیا نواز شریف کو پی ٹی آئے کو کچھلنے کی یقین دہانی کروائے گئے عدالیہ کو متنازع بنانا بھی لندن پلین کا حصہ ہے عمران خان کا کارکنوں سے خطاب بولے بزدلات بھی نواز شریف بن سکتا ہے دلیر نہیں ہو سکتا جب دنیا سے پیسے مانگتے ہیں تو ملکی عزت نہیں ہوتی اب موقع ملا تو اپنے ملک کو پیرو پر کھڑا کریں گے ہمارے کارکنوں نے خوف کا بت توڑ دیا ہے تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی موقع اپنایا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو بائیس بیوروکریٹس کے خلاف سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا حکم کے باوجود وزیراعلا کے سیکریٹری کمیشنر لاہور اور سی سی پیو لاہور عہدے پر برقرار ہیں انتخابات کب ہوں گے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی صدر آریف الوی کا کہنا ہے الیکشن کے لیے حکومت کے فنز نہ دینے پر عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے مستقبل کے لیے حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی بہت سے لوگ پارلیمیٹ سے باہر ہیں انہیں واپس لیں یا دوبارہ الیکشن کرائیں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر اپنا ذہن استعمال کیا اب جیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آیا تو دیکھیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا مظفر گڑھ میں رجب طیب اردوان اسپتال کا دورہ مریضوں کی آیادت کی اور مسائل سنے وزیراعظم نے بہتر سے حلیات فراہم کرنے کی مریضوں کو یقین دہانی کروائی شہباز شریف نے اسپتال کے عملے سے اقتماد کے حوالے سے باتچیت بھی کی آئی ایم ایف کی جانب سے مضبط اشارے ملنے پر امریکی ڈالر نیچے آنے لگا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے سستہ ہو کر دو سو چوراسی روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں کمی دو سو باندھے روپے تک فروخت ہونے لگا شرائط کی تکمیل پر اتمنان آئی ایم ایف نے جلد معاہدی کی یقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اجلاس میں وزیر خزانہ اس حاگڈار کی ورچول شرکر اجلاس میں پاکستان کو درپیش اقتصادی چیلنجز پر بات ہوئی شرکہ کو بتایا گیا پاکستان آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کرنے کو تیار ہے آئی ایم ایف ٹیم کے سربراہ نے کہا امید ہے پاکستان مختلف شعبوں میں اسلاحات پر پیش رفت جاری رکھے گا کراچی اور حیدربار ڈیویجن کی عبادی میں صرف انتیس لاکھ کا فرق پی ٹی آئی نے بھی حالیہ مردم شماری کو غیر شفاف قرار دے دیا فواد چودری نے ایم ایم کو قصور بار ٹھہرایا تو رابطہ کمیٹی کا رد عمل بھی آ گیا کہا کہ ایم ایم راہنما اور کارکن درست گندی کے لیے جد و جوہد کر رہی ہیں فواد توشہ خانہ سے فراغوگی تک پی ٹی آئی کی کرپشن کا حساب دیں دوسری جانب حکومت نے بڑے شہروں میں کم گنتی کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی ایم جم وفت کی گورنر سن سے ملاقات مردم شماری پر تحفظات سے آگاہ کیا کامران ٹی سوری بولے ابھی تک گورنر ہاؤس یا ان کے ذاتی گھر پر بھی مردم شماری کا عملہ نہیں آیا ان کو یا ان کے خاندان کو نہیں گنا گیا تو باقی عوام کا کیا ہوا ہوگا